بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ صدق اللہ مولانا العظیم میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس زمانے میں لے جانا چاہتا ہوں اس زمانے میں لے جانا چاہتا ہوں جس زمانے کے لیے میں خود کئی بار حسرت کرتا ہوں اللہ پاک نے جو عطا کیا وہ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ میں تو الفاظ میں اس کا شکر بھی عدا نہیں کر سکتا مگر انسان ہے کبھی کبھی آپ میری خواہش پوچھیں یا میری حسرت پوچھیں یا میری تمنا پوچھیں تو کبھی کبھی خیال آتا ہے جس زمانے کی یہ بات شروع کرنے لگا ہوں کاش میں اس زمانے میں ہوا ہوتا کاش میں اس زمانے میں پیدا ہوتا اور اس زمانے کے وہ لوگ جن کو اس نے بکا دی تھی جن کو اس نے اپنا عشق دیا تھا جن کو اس نے اپنی معرفت دی تھی جن کے ہجابات اٹھا دیئے تھے اور جو اس کی تجلیات کے سمندروں میں گھوتا ذن رہتے تھے اور ایک چیخ کئی عاشق ایسے تھے کہ ایسے حالات ان پر تاری ہوتے کہ چیخ نکلتی اور ان کی روح قفع سے ان سری سے پرواز کر جاتی بعض اوقات خیال آتا ہے کاش میں بھی اس زمانے میں ہوتا ان عاشقوں کے ساتھ رہتا ان کی مجلس میں ہوتا شاید میری بھی کبھی ایک چیخ نکل گئی ہوتی اور اس چیخ سے میری روح بھی قفع سے ان سری سے پرواز کر جاتی وہی بہتر ہوتا ہے جو اللہ کا عمر میں ہو جو کچھ بکا لذت توہید جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کو گریہ و ذاری نصیب ہوتی ہے یاد رکھ لیں جس کو لذت توہید نصیب ہوتی ہے اس کو آہو بکا نصیب ہوتی ہے اور جسے بکا اور گریہ نصیب نہیں ہوتا جس کی آنکھیں بھیگتی نہیں ہیں جس کی آنکھیں بھیگتی نہیں ہیں اور بکا کی تین قسمیں ایک بکا العین آنکھوں کا رونا ایک بکا القلب دل کا رونا اور ایک بکا السر باطن کا روح کا رونا اب بکا الروح سمجھ لیں سر باطن کا رونا دیکھئے ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ بکا این سے بھی محروم ہیں ہماری تو آنکھیں بھی نہیں روتی دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ خالی آنکھوں کا رونا بھی چھن گیا ہے اس دنیا نے آنکھوں کا رونا بھی چھن لیا ہے اور عاشق اور عارف لوگ تو آنکھوں کے رونے کو رونا ہی نہیں جانتے تھے وہ کم سے کم بکا القلب کو رونا جانتے تھے گریہ جب اور دل کا گریہ عشق کا گریہ ہوتا ہے اور پھر بکا اس سر روح کا گریہ ہوتا تھا یہ جو رونا ہے اس کے چھے اسباب ہیں گریہ کے چھے اسباب ہیں ایک پہلا سبب ہے بکا الخطیعہ کہتے ہیں انسان نے گناہ کیے خطائیں کی نافرمانی کی لگزشی کی غفلتیں کی اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ نافرمانی کی ہے گناہ کی ہے غفلتیں کی ہیں تو اپنی خطاؤں کو یا کسی خطا کو یاد کر کے رونا یہ بکا الخطیعہ ہے مختصراً گزرنا چاہتا ہوں دوسرا بکا الخوف ہے یہ خطاؤں کے ساتھ خطاؤں کے احساس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کبھی ایسے حال کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا اللہ رب العزت کی حیبت پر اس کے جلال پر خوف زدہ ہوتا ہے آدمی اور کسی شخص اگر وہ عدل بھی کر دے تو کوئی بکشا نہ جا اس پر خوف ہوتا ہے کہ کہیں عدل نہ کر دے تو اللہ سے خوف زدہ ہونا ڈرنا اور ڈر کے رونا کہ کیا ہوگا میرا وہ دن جب ترازو رکھے جائیں گے اور عمال تلیں گے میرا کیا ہوگا وہ دن جب باریک پر سرات پہ گزر رہے ہوں گے میرا کیا ہوگا وہ دن جب کوئی کسی کا سفارشی رشتہ دار بھائی بین مال و دولت وہاں رشوت سفارش نہیں ہوگی تو میرا کیا ہوگا وہ دن جو ایک چھوٹا چھوٹا رائی کے دانے کے برابر عمل تولا جائے گا اور مخفی چیزیں بھی نام اعمال میں رکھ دی جائیں گی تو کیا ہوگا قبر میں جاؤں گا تو سوال ہوں گے تو کیا ہوگا جواب دے پاؤں گا یا نہیں آقا علیہ السلام کو پہچان پاؤں گا یا نہیں قبر کے مشکل مرحلے کیسے عبور ہوں گے تو یہ چیزیں سوچ سوچ کے رونا یہ بکاہ الخوف ہے یہ بکاہ الخطیہ سے اوپر درجہ ہے اس سے اونچا درجہ ہے صرف گناہ و خطاہوں کو یاد کر کے نہیں بلکہ خوف الہی میں رونا خوف آخرت میں رونا خوف قبر میں رونا اس سے اونچا پھر ایک درجہ اور ہے بکاہ الفقد اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی نعمت دی کوئی کرم کیا احسان کیا وہ نعمت چھن گئی آپ کو عبادت میں لذت آتی تھی تلاوت قرآن میں لذت آتی تھی نماز کا شوق تھا مسلے پہ کھڑے ہوتے تھے ایک کیفیت ہوتی تھی مجلس میں بیٹھتے تھے ایک کیفیت ہوتی تھی اس کیفیت سے آپ اللہ کے ساتھ جڑنے کی خواہش کرتے تھے محسوس کرتے تھے جیسے بوجھ اتر رہا ہے محسوس کرتے تھے کہ میں عالم بالا کے ساتھ جڑ رہا ہوں محسوس کرتے تھے کہ تاعتوں کا اضافہ ہو رہا ہے محسوس کرتے تھے کہ اس طرح گناہوں کے بوجھ سے نجات مل رہی ہے وہ کیفیت چھن گئی ایسے گناہ کیے دنیا کی میں ایسے لطپت ہوئے ایسے حرس میں لالچ میں تکبر میں رعونت میں خب سے باطن میں حسد میں بغض میں اناد میں عداوت میں چغلی میں دورے پن میں دوغلے پن میں چغلیوں میں یعنی اپنے من اور نفس امارہ کی حلاقتوں میں ایسے ڈوبے کہ وہ کیفیتیں بھی چھن رہی وہ یاد کی لذتیں نہ رہیں یاد کی فرصتیں نہ رہیں یاد کے لمحے نہ رہیں اور یاد کے اندر ملنے والی کیفیتیں حلاوتیں ذکر کی وہ نہ رہیں تو جب اللہ کی کوئی نعمت دنیا بھی نعمت ہو میں نے روحانی نعمتوں کا ذکر کر دیا کیفیتوں کا جب وہ کیفیت چھن جائے اور بندہ اپنے آپ کو تھوڑا نیچے محسوس کرے تو اس کے فقد نعمت پر رونا احساس کر کے کہ میری کیفیت وہ نہیں رہی اس پر رونا کہ باری تعالی مجھے معاف کر دے میری کیفیت مجھے لٹا دے تیری یاد کرتا تھا لذت آتی تھی تیرے حضور سجدہ ریز ہوتا تھا کیف ملتا تھا تیرا ذکر کرتا تھا حلاوت ملتی تھی اب وہ نہیں ملتی اس پر رونا اور بندہ جو جو ان چیزوں کے ساتھ یوز ٹو ہوتا ہے تو تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے ہم جتنے دین کے کام میں مشہول ہوتے ہیں تو تو اس کام کو ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور عادی ہو جاتے ہیں تو ڈوز بڑھانی پڑتی ہے ورنہ کیفیتیں چلی جاتی آپ یوں لیں شگر کا ایک مریض ہوتا ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے یا اور کوئی تکلیف ہو ایک لائٹ چھوٹی سی ڈوز کے ساتھ کام چل جاتا ہے لیتے لیتے کئی سال ہو جاتے ہیں نیند کیلئے لوگ ٹیبلٹس لیتے ہیں کئی سال ہو جاتے ہیں نیند آ جاتی ہے ہلکی سی ایک وقت میں بندے کی باڈی یوسٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ڈوز بڑھانی پڑتی ہے ڈوز چینج کرنی پڑتی ہے تب جا کے نیند آتی تو جس خوراک سے پہلے نیند آتی تھی اس خوراک سے اب نہیں آتی جتنی خوراک سے پہلے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا تھا اس خوراک سے اب کنٹرول نہیں ہوتا جس خوراک سے پہلے کولیسٹرول لیول بلڈ میں ٹھیک رہتا تھا اب نہیں ہوتا بڑھتا ہے تو ڈوز ڈاکٹر بڑھاتے ہیں ڈوز یا میں نکتہ بتا رہا ہوں ڈوز وہ بڑھاتے جاتے ہیں دن کے ایک وقت دیتے تھے اب دو ٹائم ڈاکٹر نے کہا دو ٹائم شروع کر لیں ایک سٹیج آتی ہے چلتے چلتے شگر کے پیشنٹ کو انسولین پہ لگا دیتے ہیں تین تین ٹائم دیتے ہیں دنیا میں ایک مثال اس لیے دی ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے پہ جس طرح آپ اپنی جسمانی صحت کے لیے ڈوز بڑھاتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ تو تب جا کے وہ نتائج اچیب ہوتے ہیں جو شروع میں تھوڑی سی ڈوز سے اچیب ہو گئے تھے اب منحاج القرآن میں داخل ہوئے تھے آپ نے یہ مجلسیں شروع کی تھی سننا صحبتوں میں بیٹھنا اس ذکر کو سننا اس معرفت کو لینا اور دعوت کو دینا اس نیکی کے کام میں انوالو کرنا تھوڑی سی ڈوز سے آپ پر کیفیت تاری ہوتی تھی میں پوری دنیا کے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بھائیوں کو بہنوں کو ایک بڑی گہرائی کی بات سمجھا رہا ہوں کیفیت ہوتی تھی دعوت کے کام میں لذات آتی تھی دل لگتا تھا ایک کیفیت ملتی تھی ڈوز سے کام ہو جاتا تھا آپ بڑھتے رہتے تھے وقت جون جون گزرتا گیا محول بنتا گیا طبیعت یوز ٹو ہو جاتی ہے اور نفس پھر سمجھیں جب نفس اور شیطان دیکھتے ہیں کہ اس کو تو لذت مل رہی ہے دین میں حلاوت مل رہی ہے کیفیت مل رہی ہے اور آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے تو نفس بھی کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ غافل ہو کے دب کے بیٹھ جائے سرنڈر کر جائے شکست کھا جائے ایسا نہیں ہے وہ بھی اپنے طریقے بڑھاتا ہے نفس اور شیطان مل کے پھر وہ آپ کو یوز ٹو کرتے ہیں تو اتنا یوز ٹو کرتے ہیں کہ آپ پھر دین کی ان کیفیتوں کو روٹین میں لے لیتے ہیں اب سمجھتے ہیں ساری باتیں نئے آنے والوں کے لیے ہم تو بڑے پرانے لوگ ہیں ہم نے تو ایٹیز کے زمانے میں یہ سب پر سن لیا تھا بس سن لیا تھا اور لیا تھا ہم نے بڑی شبہ داریاں کی ہیں ہم نے بہت حلقات ذکر کی ہیں بڑے درود پاک پڑے ہیں بہت روئے ہیں یہ جو سارا کچھ ہے بھئی یہ اس طرح ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا تو خیر محفوظ رہے گی یہ لوہے کے سپرنگ کی طرح ہے زندگی آپ ایک طاقتور سپرنگ ہو آپ اس کو دبا کے رکھ لیں یہ نفس ہے دبائیں تو دب جاتا ہے آپ سارا دن دبا کے کھڑے رہے ہیں سارا دن تو دبا رہے گا آپ کے سامنے جس لمحے آپ تھکے اور آپ نے تھوڑا سا ہاتھ کو اوپر کیا دباؤ کو نرم کیا وہ اتنا اٹھائے گا نرم کیا اتنا اٹھائے گا ہاتھ اٹھایا تو چل کے پھر پہلی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا نفس کی کیفیت آپ سمجھیں اس لوہے کے سپرنگ کی طرح یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں ایک وقت گزرنے کے بعد اب ہم منیجمنٹ میں آ جاتے ہیں اودے آ جاتے ہیں منصب آ جاتے ہیں تنظیمی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں منصب اب ہم اوروں کو بلاتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ اب وہ کیفیت دوسروں میں ہوں سپرنگ سے اٹھا لیتے ہیں وہ سپرنگ ایک سیکنڈ میں اٹھ کے وہیں آ جاتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا پھر وہیں آ جاتا ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ دب کے فریور ختم ہو جائے ہاتھ اٹھائیں گے اب یہ اٹھے گا نہیں نہیں یہ بوسی وقت اٹھ جائے گا اس لئے اس کو نفس ام مارہ کہا ہے قرآن مجید نے میم پر شد لگائی ہے ام مارہ یہ تکڑا کھڑا رہتا ہے پھر شیطان ہمیشہ کھڑا رہتا ہے جو جو آپ نیکی میں آگے بڑھتے ہیں نفس اور شیطان تو تو آلائنس کر کے بڑی سے بڑی طاقتور تدبیریں بناتے رہتے ہیں تو آپ کے اندر سے لذت کو ختم کر دیتے ہیں حلاوت کو ختم کر دیتے ہیں کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں جب اندر لذت عبادت نہ رہی کیفیت نہ رہی رونا نہ رہا بکا نہ رہا آنکھوں کا بھیگنا نہ رہا دل کا تلپنا نہ رہا اندر کی من کی کیفیات نہ رہی تو پھر آپ کو اس عبادت کے دعوت کے تبلیغ کے ذکر کے تلاوت کے عمل میں وہ شغف نہیں رہتا لذت نہیں رہتی پھر شغف نہیں رہتا جیسے آپ کھانا کھائیں تو لذیذ ہو تو بہت کھایا جاتا ہے اور لذیذ نہ ہو پریزی کھانا ہو تو آدمی تھوڑا سا کھاتے ہیں چول جان چھوٹتی ہے تھوڑا کھا لیتے اور شاندار کھانا ہو بڑا خوب کسی شاندار ریسٹوران کا بنا ہوا اب لیشز کے میں کیا کیا نام بتاؤں گا اب سمجھ گئے اب کھانے والے لوگ ہیں تو جیسا شاندار لذیذ کھانا اتنا کھایا جاتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے یہ اس کیفیت میں اب جب لذت نہ رہے اس میں تو آدمی کھاتا ہی نہیں ہے زیادہ جب لذت نہ رہے سجدے میں تو سجدے زیادہ نہیں کرے گا جب اس کی تلاوت میں لذت نہ رہی اس کی عبادت میں نماز میں روزے میں دعوت میں حلقہ درود میں مراقبے میں ذکر میں فکر میں مجلسوں میں جب لذت کیفیت اور حلاوت نہ رہی تو تو بندے کی رغبت کم ہو جاتی ادھر نفس کا حملہ بڑتا جال جاتی وہ سمت میں تدبیر میں آگئے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ پھر نفس اس کے اندر ڈالتا ہے میں نے اتنے سال مشن کی خدمت کی ہم نے ایٹیز میں کام شروع کیا تھا نائنٹیز میں کیا تھا تیس چالیس سال ہم نے یہ کیا وہ ہم 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 کرتے کرتے اتنا کیا کر کے وہ نفس اتنا بڑا پہاڑ بن جاتا ہے اور بندہ رائی کے دانی کی طرح چھوٹا رہ جاتا ہم نے اتنی قربت پا اتنی صوبتیں پائیں اتنے خطاب خطاب سنے اتنی براہرات مجلسوں میں بیٹھے یہی کرتے بھئی یہ اس طرح کی چیز ہے یہ دوائی ہے یہ میڈیسن ہے یہ لیتے رہیں گے تو ہر چیز کنٹرول میں رہے گی جس دن چھوڑا بلڈ پریشر پھر آپ پر سبنی جگہ پہ آ جائے گا دیکھو نا میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں میں بلڈ پریشر کی میڈیسن انیس سو بیاسی سے لے رہا ہوں آج انتالیس سال ہے مجھے ہارٹ کی میڈیسن انیس سو بیاسی سے لے رہا ہوں کولیسٹرول کی میڈیسن انیس سو بیاسی سے لے رہا ہوں ایک سمپل میں آپ کو اور یہ مثال آپ سب جو جو میڈیسن پر ہیں اپنے اوپر آسانی سے سمجھ لیں گے میں آپ کو ایک مثال میری تینوں چیزیں نورمل رہتی ہیں بلڈ پریشر بھی سو فیصد نورمل رہتا ہے سو فیصد کولیسٹرول بھی الحمدللہ نورمل رہتا ہے اور ہارٹ کی باقی کنڈیشن بھی ٹھیک رہتی ہے مگر کیسے ٹھیک رہتی ہے کہ میں انتالیس سال سے ایک دن کا ناغہ نہیں کیا اس میڈیسن کا ان میں سے کسی ایک میڈیسن کا ایک دن کیا کسی ایک ٹائم کا ناغہ نہیں کیا انتالیس سال سے اب اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے چالیس سال میڈیسنز لیئے ہیں اب میں چھوڑ دوں اب ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ اب تو ٹھیک ہو چکا ہوگا تو جس دن چھوڑوں گا ایک ہفتے کے بعد بلڈ پریشر اوپر شوٹ کرنا شروع کر دے گا یہ سب کچھ ٹھیک ہے ان میڈیسنز کے ساتھ شگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ میڈیسن لیتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں جس دن چھوڑ دیں گے شوٹ کر جائے گی اور اس طرح بہت سے ایسے جو لائف لانگ جو تکلیفیں چلتی ہیں وہ لائف لانگ علاج ساتھ ساتھ چلانا پڑتا ہے یہ انفیکشن کی معنید نہیں ہے کہ آپ نے لید ایک کورس دوسرا کورس کیا دس پندرہ دن پانچ دن سات دن اور انفیکشن چلی گئے انفیکشن کی معنید نہیں یہ عمر بر ساتھ رہنے نفس عمر بر ساتھ رہتا ہے مارا عمر بر یہ وہ روحانی امراض ہیں نفسانی جو ساتھ رہتی ہیں تو ان کی میڈیسن اسی دوز بلکہ اس دوز کی نہیں وقت کے ساتھ ساتھ دوز بڑھاتے چلے جائیں اور عمر بر لیتے رہیں تب کام آتی تو میری تین چار مرتبہ انتالیس سالوں میں دوزز چینج کی ہیں دوکٹر نے بڑھائی بھی ہیں اور میڈیسن چینج کی چونکہ لیتے لیتے ایک میڈیسن اپنا اثر چھوڑ گئی بلڈ تینر مثلا میں لیتا تھا مثال دے رہا ہوں تیس سال لیا پھر چینج کیا انہوں نے کولیسٹرول کے لیے میڈیسن چینج کی تو لوگ بلڈ پریشر کے لیے چینج کرتے ہیں ایک چیز جب یوسٹو ہو جاتا ہے بندہ تو پھر دوکٹر میڈیسن چینج کرتے ہیں تو نہ ناغا بھی نہیں کر سکتے ڈوز بھی بڑھاتے رہتے ہیں حسب زورت ڈوز کو میڈیسن کو بدلتے بھی رہتے ہیں یہ تین چیزیں اسی کو اپلائی کر لیں اپنی کام میں یہ کامر زندگی ہے جو جسمانی دنیا میں ہوتا ہے اسی طرح کا نظام روحانی دنیا میں ہے وہی نفسانی دنیا میں وہی روحانی دنیا میں ہے صرف اس کے علاج روحانی ہیں امراض روحانی تھے ادھر امراض جسمانی ہے سو علاج بھی جسمانی ہے مگر نظام ایک ہی ہوتا ہے لہذا رفقہ عراقین کارکنان وابستگان قائدین کام کرنے والے فسل جاتے ہیں ایک سٹیج پہ اوپر آ کر نفس اور شیطان متتوں کا متتوں سو سال کی سفر تیہ کیا ہوا بعض اوقات ایک ٹھوکر میں آدمی فسل کے گمراہ بہک جاتا ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے تیس سال لگا دی ہے چالیس سال لگا دی ہے بیس سال لگا دی ہے اب آپ کو گارنٹی مل گئی ہے بیوچائیں کرتے پھریں اب آپ اتنی محنت کریں یا نہ کریں مگر آپ محفوظ ہو گئے ایسا نہیں ہوتا ایسا کوئی قائدہ کوئی کلیہ کوئی اصول نہیں ہے دین میں شریعت میں طریقت میں تصوف میں معرفت میں حقیقت میں ذابطے میں سلوک میں کوئی قائدہ نہیں ہے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے وہ جوٹ ہے وہ بہکاوے میں نفس اور شیطان کے بہکاوے میں یہ جہالت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں زندگی میں اول دن سے آخر دن تک بندہ موتاج ہے ہر وقت موتاج ہے سو فیصد کبھی محفوظ نہیں ہے سو فیصد محفوظ کون ہے جنہوں اللہ نے معصوم پیدا کیا جنہیں معصوم پیدا کیا ان پر اللہ پاک کی عصمت کی اور حفاظت کی گارنٹی ہے وہ محفوظ ہیں جو معصوم نہیں ہے وہ جتنی محنت جاری رکھیں گے اتنی حفاظت جاری رہے گی اتنی اللہ کی مدد و نصد جاری رہے گی عمر کے جس حصے میں جتنے زمانے کے بعد اب نماز آپ پڑھتے ہیں میں آپ کو چند مثالیں دوں اور بات سمجھ آجیں اب پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں کیا کوئی شخص ایسا سوچ سکتا ہے کہ میں نے چالیس سال پڑھی پچاس سال پڑھی میں نے ساٹھ سال نماز پڑھی اب ضرورت نہیں اب میں چھوڑ دوں میں نے بہت پڑھ لی کیا ایسا ممکن ہے شریعت کا قائدہ نہیں ہے مرتے دم تک اس پر باج فرض ہے تو اب نماز نہیں جس دن چھوڑیں گے بے نمازی ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے میری پچھلے پچاس سال کہاں گئے بھر وہ ہر روز کا ایک عرض تھا وہ ہر روز کا ایک عمل تھا اگلے دن کی الگ پانچ نمازیں تھی وہ پچھلی دن کی پانچ نمازیں آپ کے اگلے دن کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی کہ چھوڑ کے تو اس کے حساب کتاب ملا لیں ایسا نہیں ہے آپ نے ساٹھ سال عمر کے روزے رکھے تو کہیں اب ضرورت نہیں ہے اگر صحت ٹھیک ہے تو میرے پچھلے روزے مجھے کمپنسیٹ کریں گے ایسا کوئی روزہ کمپنسیٹ نہیں کرتا کوئی فرض کوئی واجب کوئی طاعت کوئی مستحب کوئی سنت کوئی نیکی اس طرح دوسرے کو واجب کو کمپنسیٹ نہیں کرتی کسی بھی واجب کو کمپنسیٹ نہیں کرتی تو آپ کو یہ عمل تسلسل سے جاری رکھنا ہوتا ہے تسلسل سے جو چیزیں ایک بار کرنے سے کافی ہیں اللہ نے ان کو پہلے مقرر کر دیا ہے روزے ہیں سال میں ایک بار کافی ہیں مگر وہ رمضان رمضان کو نہیں کر سکتا کمپنسیٹ وہ ہر سال آئے گا کرنے ہیں حج زندگی میں ایک بار ہے that's it دوسرا عمل کمپنسیٹ اس کو نہیں کرے گا فرضیت اور وجوب نہیں ختم ہو سکتی تو جس کو عمر بھر کے لیے رکھا ہے تو وہ عمر بھر وہ نیکی وہ تقوی روزانہ کی پرید وہ نفل وہ اللہ کا ذکر اس کی یاد روزانہ کی طاعت آپ اگر زندگی میں پچاس ساٹھ ستر سال وضو سے رہیں اور اس کے بعد کہیں بہت وضو کر لیا طہارت کی زندگی گزاری اب چلو اگلے چند ایک سال تھنڈا موسم ہے یہ چار پانچ مہینے میں بغیر وضو کے ہی نماز بڑھ لیا پچھلا وضو کافی رہے گا تو پچھلا وضو آپ کو ایک دن بھی کام نہیں دے گا جس دن چھوڑیں گے اسی دن ہلاک ہوں گے تو یہی پوزیشن انسان کی نفسانی اور روحانی احوال کی ہوتی بہت لوگ اور خاص طور پر دینی تحریکوں اور تنظیموں میں اور جماعتوں میں کام کرنے والے لوگ یہ دین کی رہ پہ چلنے والے دین کا عمل کرنے والے دین کی دعوت تبلیغ اور عبادت کرنے والے شیطان اسی پر ان کو پھس لاتا ہے کرنے والے ان کو خیال آتا ہے کہ میں نے اتنا زمانہ عمر کا زندگی کا اتنے سال میں نے اس نیکی کے لیے دین کے لیے دعوت کے لیے اس مشن کے لیے اس کام کے لیے گزارے اور اس کے بعد وہ اگر اس کی میں نفس کے چنگل میں چڑھا گیا شیطان کے چنگل میں چڑھا گیا غفلت میں آ گیا قبر میں آ گیا رعونت میں آ گیا اس کی میں بڑی ہو گئی رویے خراب ہو گئے آجزی انکساری نہ رہی توازو نہ رہی خشو اور خضو نہ رہا عبادت نہ رہی جو کمی ہوگی تو پچھلے کیے ہوئے پچاس ساٹھ سال بھی گزارے ہیں وہ کام نہیں دیں گے آپ ہر روز کا الگ حساب ہے اور اس کا الگ اثر ہے یہ وہ ایک بنیادی چیز کو کہتے ہیں فقد جو میں نے لفظ بولا تھا اس دن چھن جائے گی وہ کیفیتیں کیوں چھنتی ہیں آپ میں بڑا اخلاص تھا روتے تھے بڑی محنت کی ساری زندگی جو اللہ کے لیے بندہ گزارتا ہے عبادت کے لیے اگر اس میں ریاکاری منافقت نہ ہو تو ساری خیر ہوتی ہے مگر بندے میں غفلت آتی ہے نفسانی کیفیت بدلتی ہے بندہ اپنا علاج چھوڑ دیتا ہے ریگولر ڈوز نہیں لیتا صحبت چھوڑتا ہے تلاوت کو چھوڑتا ہے ذکر کو چھوڑتا ہے مراقبے کو چھوڑتا ہے اپنے محاسبے کو چھوڑتا ہے تقوی کو چھوڑتا ہے نفسانی کیفیات کا ادراک نہیں کرتا وہ جو تغیرات اندر شروع ہوتے ہیں اس لیے صوفیہ اولیاء اور رفا کہتے ہیں کہ دماغ کے دروازے پر محافظ بن کے کھڑا ہو کہ خیال داخل نہ ہونے پائے یا دل کے دروازے پر محافظ پہرداد بن کے کھڑا ہو کہ خیال دل میں داخل نہ ہونے پائے اگر داخل ہونے دیا آپ نے کوئی خیال جو خیر سے ہٹ کر ہے جو آپ کو شر کی طرف اللہ کی عبادت سے دور اخلاص سے دور یا اپنی رعونت کی طرف یا اپنی منمانی کی طرف یا اپنے نفس کی طرف یا اپنی میں کی طرف لے جانے والا خیال جو ہی آئے دروازے سے باہر دھکا دے کے نکال دے دل میں داخل نہ ہونے دے اے بندے اگر دل میں داخل ہو گیا تو پھر وہ بیٹھ جائے گا وہ جم جائے گا داخل ہو گیا تو جگہ پائے گا جب جگہ پائے گا تو پھر وہ قصد میں بدلے گا عزم میں بدلے گا پھر ارادے میں بدلے گا عمل میں بدلے گا پھر سب کچھ برباد ہو جائے گا اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو پوری زندگی جاری رکھنا پڑتا ہے ہر شخص کو اپنے عمل میں اساتذہ توجہ سے سنیں علماء توجہ سے سنیں قائدین توجہ سے سنیں ہر شخص جسنی ذمہ داری پر ہے وہ ڈوز بڑھاتا چلا جائے تو یہ بقاء الفقد کے شرع میں میں نے سارا بیان کیا محسوس کرے کہ میری کیا کیفیت جا رہی ہے کم ہو رہی ہے اس کو کم نہیں ہونے دینا کم نہیں ہونے دینا یہ بقاء الفقد ہے تین اس کے بعد اس سے اونچا درجہ ہے بقاء الحیاء کیفیت بھی کم نہیں ہوتی خطا کا بھی نہیں خوف کا بھی نہیں فقد کا بھی نہیں ایک قسم حیاء کا رونا صرف اللہ کی عظمت کا حیاء آ جائے اس کے کرم کا حیاء آ جائے اس کی شفقت کا حیاء آ جائے اس کی مہربانیوں کا حیاء آ جائے اس کی عنایتوں کا حیاء آ جائے اس کی بخششوں کا حیاء کرنا تو اس کے حیاء میں رونا یہ اور بڑوں کا کام ہے بڑے لوگوں کا یہ بقاء الحیاء ہے پانچمہ بقاء الحیبہ صرف اللہ کی عظمت کا وہ حیاء تھا اور یہ اللہ کی عظمت میں رونا اس کی عظمت میں رونا اور چھٹی قسم یہ ہے بکا شوق والمحبہ اس کی محبت میں رونا اس کی ملاقات کے شوق میں رونا اب ہم اس وادی میں داخل ہو گئے اب فوری نکل جائیں آپ اپنے آپ سے اس دنیا سے بھی الگ ہو جائیں اپنے آپ سے الگ ہو جائیں اب اس وادی میں چلیں میرے ساتھ یہ شوق و محبت کی بکا ہے اس لئے میں نے لفظ بولا لذت توحید اور بکا وہ جو اس کی توحید کی لذت میں آدمی روتا ہے وہ اس کے عشق میں اس کے شوق میں اس کی محبت میں اور اس کی ملاقات کے شوق میں کہ ملاقات کب ہوگی حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روتے تھے اس کے شوق و محبت میں اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی اللہ رب العزت نے بینائی لوٹا دی پھر روتے رہے پھر بینائی چلی گئی پھر لوٹا دی پھر روتے رہے پھر بینائی چلی تین مرتبہ ہوا پرانی کتب میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہی فرمائی پوچھا اے شویب اگر تو تیری بکاہ تیرا گریہ و زاری رونا دوزخ کے عذاب کے خوف میں ہے تو میں تمہیں امان دے چکا ہوں امان گارنٹی ہو چکی ہے امان کی زمانت مل چکی ہے اور اگر تیرا رونا اتنا کسرت کے ساتھ کہ تین بار بنائی گئی رونا اگر جنت کی طلب میں ہے تو جنت تمہارے لیے واجب کر چکا ہوں پوچھا کیوں روتے ہو اب کیوں روتے ہو عرض کیا باری تعالیٰ نہیں نہ دوزخ کے خوف سے روتا ہوں نہ جنت کی طلب میں روتا ہوں تو پھر کیا وَلَاكِنْ مِنَ الشَّوْكِ إِلَىٰ رُعُوْيَتِك صرف تجھے دیکھنے کے شوق میں روتا ہوں کہ تجھے دیکھنا کب نصیب ہوگا کب ہجاب اٹھے گا اور تیرے حسن مطلق پہ نگاہ پڑے گی میری کب دیکھ سکوں گا تیرا جمال اس پر اللہ رب العزت نے وہی فرمائی فرمایا شویب حق ہے جو شخص میرا ارادہ کرتا ہے اور میرے شوق میں روتا ہے اس کا پھر کوئی اور علاج نہیں سوائے میری ملاقات کے میرے شوق میں رونے والوں کا علاج اسی دن ہوگا جس دن پردہ اٹھے گا اور وہ میرے سامنے ایام میں ردیدار کریں گے حضرت رابعہ بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دس سال میں اللہ کے خوف میں روئی پھر اس کے بعد دس سال اللہ کی ذات سے امید میں روئی آئے 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 اس کی بارگاہ سے جو امید کی لوہ لگی تھی اس امید کے لطف میں روئی اور دس سال پھر صرف اس کے شوق میں روئی یعنی اس کے دیدار کی آرزوں میں روئی تیری ملاقات کب ہوگی فرمایتی ہیں تیس سال اس طرح روئی اور پھر آپ اسی طرح سجدے میں رو رہی تھی سجدے سے سر اٹھایا ان کے زمانے کے عارفین میں سے ایک عارف ان کو بیٹھے پایا انہوں نے ان سے سلام کیا آپ نے جواب دیا پوچھا آپ کی کیا حاجت ہے میرے پاس کیوں آئے ہو انہوں نے کہا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں زیارت کے لیے آیا ہوں آپ کی چیخ نہیں کر گئے پھر رو پڑی اور کہنے کی باری تعالی تعجب ہے ان لوگوں پر ان لوگوں پر جنہوں نے تجھے پہچان لیا ہے اور پھر بھی تیرے سوا کسی اور کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں تیرے سوا پھر بھی کسی اور کی خواہش کرتے ہیں اور تعجب ہے جنہوں نے تیری چاہت اور ارادے کو اختیار کر لیا ہے پھر بھی وہ کسی اور کی چاہت رکھتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں اب دیکھئے نا یہ وہ کیفیت ہے بکا کی جب تحید کی لذت نصیب ہو جاتی ہے اور پھر بکا گریہ و زاری اور گریہ و بکا اس کے شوق اور محبت میں ہوتا ہے اس بکا کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے حضرت فضیل ابن عیاز فرماتے ہیں کہ میں کعبت اللہ کا تواف کر رہا تھا اور تواف کے دوران میں نے ایک شخص کو ایک جوان کو دیکھا اس کے چہرے کا رنگ متغیر تھا جیسے زرد ہو جاتا ہے رنگ جسم نحیف تھا اور وہ ایسے جیسے سرگوشی کرتا ہے کوئی گن گناتا ہے اپنے دل میں اور زبان میں اپنے آپ کے ساتھ کوئی ایسے لگتا تھا کلام کرتا ہے حضرت فضیل ابن عیاز فرماتے ہیں میں اس شخص کے قریب ہوا تو میں نے سنا کہ کہتا کیا ہے وہ کہہ رہا تھا ایلہی اے میرے محالک تجھ سے محبت عشق کرنے والوں کے جو دل ہیں وہ تیرے ساتھ معنوس ہو چکے تجھ سے محبت کرنے والوں کو دل معنوس ہو چکے تیرے ساتھ جڑ گئے لگ گئے اس محبت میں اور جو تیرے عارف بندے ہیں عارفین ان کے دل تیری بارگاہ میں تیرے تعلق میں راحت پا چکے ان کا تڑپنا نہیں وہ سکون اور راحت پا چکے اب رہ گئے وہ جو ابھی نہ محب ہوئے تھے نہ عارف بنے تھے اگر مشتاق ہوئے ہیں چاہت کی چنگاری پیدا ہو گئی ان کے دلوں میں چاہت ہے ان کی تیری طرف باری تعالی ان کی امید کو نہ کٹنا ان کی امید کو پورا کر دے وہ یہی کہتا جاتا تھا اور روتا تھا زار و قطار حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں میں نے آسمان سے ایک آواز سنی آواز آئی فرمائے اے اللہ کے دوست تیرے رونے نے ساتوں آسمانوں کو رولا دیا ہے تو رونا چھوڑ جو تُو نے مانگا تجھے عطا کر دیا حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا مکہ معظمہ میں اور میں نے ایک شخص کو دیکھا حرم کعبہ میں وہ عارفوں کی بوکہ میں تھا یعنی اس کا رونا عارفوں کا عاشقوں اور عارفوں کا رونا تھا میں اس کے قریب ہوا کہ جانوں کیا کہتا ہے اور قریب ہو کر میں نے اس سے پوچھا قل تو اللہ کا حبیب و نیرونے والے کیا تیرا کوئی دوست نہیں ہے آئے آئے کیا تیرا کوئی دوست نہیں ہے تیرا دوست تیرے قریب رہتا ہے یا تجھ سے بہت دور ہے رو کیوں رہا ہے تیرا دوست کہیں دور ہے تجھ سے یا قریب ہے کہا میرا دوست میرے بہت قریب ہے پھر میں نے پوچھا کیا وہ تیرا مخالف ہو گیا ہے تیرا دوست تیرا موافق نہیں رہا موافق ہے تیرے ساتھ یہ مخالف ہو گیا اس نے کہا بل موافق میرا بڑا موافق ہے مخالف نہیں ہوا میرا بڑا موافق ہے میرا بڑا خیال رکھتا ہے بہت خیال رکھتا ہے میں نے کہا سبحان اللہ کی تو پھر کیوں روتا ہے جب تیرا دوست بھی ہے اور تیرے بہت قریب بھی ہے اور تیرا موافق اور خیال بھی بہت رکھتا ہے پھر کیوں روتا ہے اس نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ دوری اور مخالفت کا عذاب کم ہوتا ہے قرب اور موافقت دوستی کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے جب دوستی مل جاتی ہے تعلق مل جاتا ہے محبت استوار ہو جاتی ہے اور تعلق قائم ہو جاتا ہے اپنے مالک سے تو وہ جو عذاب ہے کس چیز کا جو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں محبوب کی بے عدبی نہ ہو جائے کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے کہیں اس کے عمر کی اہمیت کم نہ ہو جائے کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے کہیں رخ نہ پھیر لے مجھ سے ادنا سی غفلت نہ ہو جائے دیان میں کمی نہ آ جائے یہ جو قربت ملتی ہے اور دوستی اور ولایت ملتی ہے اس کے اندر یہ جو دھڑکن لگی رہتی ہے دھڑکا یہ بڑا سخت ہوتا ہے اس عذاب سے جو مخالفت اور بود کا عذاب ہوتا ہے تو قرب بڑی آزمائش ہے اس میں رہتا ہوں کہیں غلطی نہ ہو جائے کہیں محبوب خفا نہ ہو جائے کہیں میں ان کی نکاحوں سے گر نہ جاؤں اس وجہ سے وہ ہمیشہ صوفیاء اور عرفاء اور عاشقین کہتے کہ منافق کی جو کا رونا ہوتا ہے وہ فقط آنکھ کا رونا ہوتا ہے اس کی آنکھ روتی ہے مگر دل اس بکا میں شریک نہیں ہوتا اور مومن کا رونا دل کا رونا ہے اس میں آنکھ کے ساتھ اس کا دل شریک ہوتا ہے کبھی آنکھ نہیں روتی مگر دل حالت بکا میں ہوتا ہے چونکہ دل اس کا عشق الہی سے لبریز ہوتا ہے اور حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ آنکھ سے روتا ہے مگر دل اس کا غافل ہے دل اپنے مولا کو بھولا ہوا ہے آنکھوں سے روتا ہے آنسوں گراتا ہے مگر دل بھولا ہوا ہے سمجھ لو کہ یہ بکا منافقت کی بکا ہے دل کی مومن کی بکا وہ ہے کہ جس کا دل کبھی مولا کی یاد سے غافل نہ ہو کبھی دل پر غفلت تاری نہ ہو اور دل مولا کو کبھی نہ بھولے آنکھ روئے نہ روئے مگر دل کبھی نہ بھولے دل اس کی یاد میں روئے اس لئے حضرت مالک بن دینار نے اسی مضمون میں یہ کہا آپ فرماتے اپنے نفس کو خطاب کرتے حضرت مالک بن دینار اور خطاب کر کے فرماتے اے نفس تو چاہتا ہے کہ آخرت میں جنت میں تو اپنے مالک اپنے محبوب کے پڑوس میں جائے تو چاہتا ہے کہ وہاں تجھے اس کے دیدار نہیں لیں اس کی قربت نصیب ہو یہ پڑوس کا معنی ہے جنت میں اس کا پڑوس یعنی اس کی قربت نصیب ہو اس کی ہم مجلسی نصیب ہو اس کی ہم نشینی نصیب ہو اور تجھے اس کا دیدار ملے تیرا مالک تجھ سے پردہ اٹھائے دیدار عطا کرے اے نفس مجھے بتا کون سی شہوت ہے جو اس محبوب کے لیے تو نے چھوڑ دیئے کون سی نفس کی بری خواہش ہے جس کو تُو نے اس محبوب کے دیدار کی خاطر جو آخرت میں ہوگا ترک کر دیا ہے کون سی اپنی نفس کی مرغوبات ایسی ہیں اور محبوبات ایسی ہیں جن کو تُو نے اس محبوب کی مجاورت اور قربت اور پروس کے لیے ترک کر دیا ہے اور کون سا بود ایسا ہے جو اللہ سے دوری ایسی ہے جو تُو نے اس محبوب کے لیے اس کو اللہ کی قربت میں بدل لیا ہے اپنے عمل سے اپنی ریاضت سے اپنے تقوی سے اپنی پریزگاری سے اپنے صدق و اخلاص سے اپنی عبادتوں سے اور اپنی عبدیت سے اور اپنے اخلاق سے اور اپنے ظاہر و باطن کو بدل کر کون سی دوری ہے جس کو تُو نے قربت بنا دیا ہے اور کون سی عداوت ایسی ہے جو تُو نے اللہ کے لیے رکھی ہے یعنی یہ یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں اس لیے تُو ان کو دفع کر دے کون سی چیز چھوڑی ہے اللہ کے لیے جو نفس کہتا ہے اللہ کو بشک ناپسند ہو تُو اس نفس پہ چلتا ہے نفس کی غلامی کرتا ہے نفس کے پیچھے فالو کرتا ہے نفس چاہتا ہے میں تُو میں کے پیچھے جاتا ہے نفس چاہتا ہے میں بڑا قبر قبر کے پیچھے جاتا ہے نفس لذت چاہتا ہے تُو لذت کی پیچھے جاتا ہے نفس شہوت پرستی چاہتا ہے تُو شہوت پرستی کی طرف جاتا ہے نفس منصب اور اپنی عزت چاہتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے نفس تیرا طاقت پاور حیثیت کو مانگتا تو حیثیت کے پیچھے جاتا ہے ان ساری چیزوں میں سے بتا اس محبوب کی قربت کے لیے کون کون سی چیزیں تو نے چھوڑی ہیں اور کون سا غصہ ایسا ہے جو اللہ کے لیے پی گئے ہو بہت سے غصے ہیں وہ چاہتا ہے پی جاؤ پی جاؤ پی جاؤ ہر بات تمہاری خواہش کی دنیا میں نہیں ہوتی ہر معاملہ تمہاری اپنی راحت کے مطابق نہیں ہوتا غصے بہت آتے ہیں مگر غصہ مالک کے لیے پی جاؤ کتنے غصے مالک کے لیے پی گئے ہو کتنی معافیاں تم نے لوگوں کو دی ہیں مالک کی معافی کے لیے لوگ تمہیں ناراض کرتے ہوں گے تمہیں لوگوں سے تم خفا ہوتے ہوگے تمہارے خیال میں کسی نے تمہاری بے عزت ہی کی ہوگی تمہارے خیال میں کسی نے حق تلفی کی ہوگی تمہارے خیال میں کسی نے تمہاری ڈیو عزت جو ہے وہ تمہیں نہیں دی ہوگی جو 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 تم چاہتے یا سوچتے ہو تمہارا ذہن دل دماغ کہتا ہے وہ تمہیں نہیں ملا ہوگا اور تم ناراض ہوگئے ہوگئے اور اللہ سے معافی کے طلب کی امید رکھنے والے کتنی معافیاں تم نے دنیا کے لوگوں کو دی ہیں کہ اللہ کی معافی کے طلب غارب حضرت مالک بن لینار اس طرح اپنے نفس سے گفتگو کرتے اور کرتے کرتے ہمیشہ مجلس میں بے ہوش ہو جاتے ہیں کیا وہ زمانہ تھا کیسے لوگ تھے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا آپ کی مجلس میں اس نے آکے کہا کہ حضور میری ایک بیٹی ہے وہ بہت روتی ہے ہر وقت روتی ہے اب میں کچھ باتیں بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے بھی کر لوں میری بیٹی بہت روتی رہتی ہے ہر وقت روتی ہے اور روتے روتے اس کی آنکھوں کی بنائی کم ہوگی جا رہی ہے آپ میرے ساتھ چلیں میری بیٹی کو کچھ نصیت کریں اور نصیت یہ کریں کچھ اپنی جان کا خیال کر لے کچھ نرمی کرے اپنی جان پر امام حسن بصری ان کے ساتھ چلے گئے جا کے اس بیٹی کو نصیت کی کہ بیٹی کچھ نرمی کر اپنی جان کے ساتھ کچھ اپنی جان کا خیال کر جب نصیت کرتے رہے تو بیٹی نے کہا یا استاذ اے میرے شیخ سنیں میرا رونا دو اسباب میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان سے خالی نہیں ہے یعنی میرے رونے کے دو سبب ہو سکتے ہیں دو میں سے کوئی ایک کہ یا تو میری جو آنکھیں ہیں میری آنکھیں وہ اللہ کے دیدار کے قابل نہیں ہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا میری آنکھیں اللہ کے دیدار کے قابل ہیں کہ انہیں جنت میں دیدار عیب ہوگا اور یا اس کے دیدار کے قابل نہیں ہیں اگر ہیں تو سوچتی ہوں کہ ان آنکھوں سے دیدار نصیب ہوگا یہ خیال آتا ہے کہ اس دیدار کے قابل نہیں مولا کے تو دیدار نصیب نہیں ہوگا اب یہ دو امکانات ہیں وہ بیٹی کہنے لگی جمان بیٹی وہ کہتی ہے کہ شیخ اگر تو میری آنکھیں دیدار کے قابل نہیں ہیں یہ آنکھیں مولا کا دیدار نہیں کر سکتی اس قابل نہیں تو پھر رو رو کے انہیں نابینا ہی ہو جانا چاہیے جو آنکھیں اس کے دیدار کے قابل نہیں یہ بینائی رکھنے کے حق دار نہیں اس کی بینائی کیوں رہے جو محبوب کو نہیں دیکھ سکیں گی جنت میں جو محبوب کو نہیں دیکھ سکیں گی یا اس دنیا میں اس کی تجلیات کا مشاہدہ نہیں کر سکتی تو پھر ان آنکھوں کی بینائی کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے اور اگر واقعاً یہ میری آنکھیں اس قابل ہو گئی ہیں کہ اس کا دیدار یا اس کی تجلیات کا مشاہدہ کر سکیں تو پھر کہتی ہیں اگر یہ اس قابل ہیں تو پھر اس کے دیدار اور اس کی تجلیات کے مشاہدے کے لیے یہ دوک یا دو ہزار آنکھیں بھی ہوں تو قربان ہیں پھر میں شکرمندی کا روتی ہوں کہ میں مولا تو نے میری آنکھوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ تیرا دیدار کر سکے تیری تجلیات کا مشاہدہ کر سکے پھر شکرمندی میں روتی ہوں اور اگر قابل نہیں تو پھر اس دکھ میں روتی ہوں سیدنا امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور چلتے ہوئے کہنے لگے میری بیٹی میں تمہارے درد کا مداوہ کرنے آیا تھا میں تمہارے درد کا مداوہ کرنے آیا تھا مگر تم سے مل کر خود سراپا درد بن کے جا رہا ہوں خود درد بن کے جا رہا ہوں اور پھر فرمایا بیٹی میں تمہارے لیے طبیب اور معالج بن کر آیا تھا مگر میں تو خود مریض بن کے جا رہا ہوں کیسے لوگ تھے ان میں کسی میں آنا نہیں تھی کوئی بڑا اپنے آپ کو نہیں جانتا تھا یہ امام حسن بسری ہیں اور ایک بیٹی ہے جمان لڑکی عاشق اللہ کی اس کے ساتھ بات کر کے یہ کہہ کے جا رہے ہیں کوئی بڑا نہیں تھا کوئی میں نہیں تھے کتنا پاک زمانہ تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ موسیقی موسیقی